یا رسول اللہ تیری اس سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جی لگا کر نبی اور اعلی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں مفتی صاحب ماشاءاللہ مفتی محمد فہیم احمد صاحب مصباہی ماشاءاللہ تار پر اندی ضرورت میں سارے لوگ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ وہ جو پیچھے والے آزرات کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر تھوڑا سا بھی ضمیر اگر زندہ ہو اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو تو وہاں بیٹھنے والے اگر اندر آ جائیں گے انشاءاللہ تو زیادہ بہتر ہوگا بے شکل ایک حدیث میں سنا دوں سب سے پہلے کل میدان محشر جب ہوگا اور جب جہنمی جہنم میں جاتے ہوں گے میں خاص کر ان پیچھے والوں کے لئے کہہ رہا ہوں جہنمی جہنم میں جاتے ہوں گے اور جنتی جنت میں جاتا ہوگا اور جب آواز لگے گی نا کہ جنتی جنت میں جائیں تو انسان بڑی جلدی بھاگے گا بھاگے کا نہیں بھاگے گا بہت تیجی سے بھاگے گا اب وہ جو بھاگے گا نا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہی روک لیا جاگا میں بتانا یہ چاہوں گا کہ انسان کی دنیا انسان کی جنت اور دوزخ اس کی دنیا میں ہے آج وہ جو پیچھے کھڑے ہیں نا میدان محشر میں جنت میں بھی پیچھے جائیں گے اور اللہ کی قصب مدین والے کے صدقے میں نبی کے یہ دیوانے یہ مستانے میدان محشر میں سب سے آگے آگے جنت میں جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ مسلمان جو سرکار کی محبت کو نہ سمجھے یا پھر جنت پر ایمان نہ رکھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا بارحال امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رزا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رزوان بارگاہ رسالت میں قلم ناس کو اٹھاتے ہیں یہ بچے بچے تھوڑے سے ادھر کو ہو جانا یہاں سے اور بڑے بڑے آ جانا تو بڑے اچھا ہوگا بڑے توڑے ادھر ہو جانا توڑے توڑے آگے آجا اچھا نبی کے نام پر سب لوگ ایک بار کھڑے ہو جانگے کیا نبی کے نام پر کھڑے ہو جاؤ بیٹے 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 بھی بہت دیر ہو گئی ہو جاؤ ایسے ہی سرکی ہو آگے کو نبی کے نام پر سبحان اللہ اللہ تمہاری مغفرت فرماتے زور سے بول دو یا رسول اللہ آجاو آجاو آگے کو اور سرکی ہو آگے کو ماشاءاللہ ارے دیبی پرہ کے بڑے اچھے لوگ ہیں سبحان اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ زندہ دل مسلمان اللہ سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب کر دے آمین یہ چینل والے میرے بھائی اگر بیٹھ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی تمہاری بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں بہت دیزی کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کروں گا مام عشق و محبت سے دی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح ہو تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صبح ہو تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند جھک جاتا جدھر چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا بے شک سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانا نور کا بے شک سبحان اللہ تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانا نور کا آمد مصطفیٰ میں بیٹھے ہو مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھے ہو سرکار کی محبت میں بیٹھے ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہو میرے پیارے دے بھی پورا کے غیور مسلمانوں زندہ دل مسلمانوں آج آقا کی محبت میں بیٹھ کر کے تم جو اپنے اس وقت کو صرف کر رہے ہو قسم خدا کی آپ کا یہ بیٹھنا زائع نہ جائے گا آپ کا یہ بیٹھنا بیکار نہ جائے گا آمد مصطفیٰ میں آنے والوں سرکار کی محبت میں آنے والوں ماہ ربیو نور کی روشری میں آنے والوں میرے سرکار کی نور کی چمک میں بیٹھنے والوں سرکار کی اس محفل میں بیٹھنے والوں میں تم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے سرکار ہماری محفلوں میں آتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں آقا کی محفل میں آنے والوں سرکار کا کرم ہوگا تو دیوی پورے کے سنیوں کا بیڑا پار ہوگا بے شک سبحان اللہ جس کا بیڑا پار ہوتا ہے میرا رب اسی پر مہربان ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نبی کی محبت میں بیٹھنا زائے نہ جائے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ دو آشار نات پاک کی ملائزہ کر لیں ہر کالی مہکتی ہے میں کوئی شاعر نہیں ہوں میری آواز کو نہ دیکھیں صرف کلام کو دیکھیں بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہوں گا مفتی غلفام صاحب رامپوری کی آمد آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ بھرپور خطاب آپ سننگے اور سب چانتی ہیں ان کو شیر ملائزہ کریں ہر کالی مہکتی ہے ہر کالی مہکتی ہے سرکار کی آمد کو ذہن میں رکھیں میرے آقا آئے ہیں نا تو ہر چیز چمکی ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستان ہی دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے شیر ملائزہ کریں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ ہر کالی مہکتی ہے ہر کالی مہکتی ہے ہر مکا مہکتا ہے ہر مکا مہکتا ہے کہ ہر کالی مہکتی ہے ہر مکا مہکتا ہے ہر کونے آنے والا ہے کونے آنے والا ہے ہر کل جہاں مہکتا ہے ہر کالی مہکتا ہے ہر کل جہاں مہکتا ہے ہر کل جہاں مہکتا ہے سورے کے دل میری آقا اے کے دل میری آقا خواب میں میری آئے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ خواب میں میری آئے اے کے دل میری آقا اے خواب میں میری آئے اے آج تک میرے گھر کا آج تک میرے گھر کا اے راستہ مہکتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسئلہ کے عالی حضرات سرکار کی آمان سرکار کی آمان حضرت علمہ مفت محمد عثمان صاحب قبلہ سرزمین دے بھی پرا کون آنے والا ہے زمانہ جانتا ہے وہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں زمانہ جانتا ہے وہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمِ تر میں رہتے ہیں قیام ان کا نہ عرشِ بری نہ فرشِ زمین وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں بے شک سبحانہ وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں نبی کے نام پر بڑے خموش بیٹے رہے کہ اس بات کی آپ کو خوشی نہیں ہے کہ نبی تمہارے گھروں میں آئے کہ اس بات کی خوشی نہیں ہے آپ کو کہ سرکار تمہارے جلسوں میں آئے تو دورچہ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ رسول اللہ جو لوگ کھڑے ہیں انہیں کھڑے رہنے دو جو لوگ نئی آئی مت آنے دو جو آئے گا وہ پائے گا ایک شاعر نے بڑا پیارا شیر لکھا تھا ہے نا میں اسے بول دیتا ہوں ایک شاعر کہتا ہے ارادے بار بار بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں ارادے بار بار بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں ارے وہی جلسوں میں آتے ہیں جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں اے اشک سبحان اللہ سبحان اللہ وہی جلسوں میں آتے ہیں جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں یوں سمجھے گا کہ آقا کی مہربانیہ ہم پر ہو گئی ہے سرکار کا کرم ہم پر ہو گیا ہے آقا نے ہم کو چڑھ لیا ہے میرے پیارے آقا کی محفل مبیٹ کر کے تری قسمت عالی ہو سکتی ہے تری قسمت کا مقدر جاگ اٹھ سکتا ہے تری قسمت کا سکندر جاگ سکتا ہے تری قسمت کا تارہ کھل سکتا ہے اس لیے کہ سب کچھ نبی کے صدقے میں ہی تو ہے سب کچھ نبی کا ہے ہر چیز نبی کی ہے کائنات نبی کی ہے کائنات نبی کی ہے نظام نبی کا ہے سب کچھ نبی کا ہے اور نبی کی محبت میں تو بیٹھا ہے میرے پیارے میرے سرکار کا کرم ہوگا تو دیبی پرے کے سننی کا بیڑا پار ہو بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ بے شخص نارے تکبیر نارے رسالت نارے غصیت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ میرے خاجہ کا ہندوستان دیبی پرہ کا سننی مسلمان حضرتِ علامہ مفتی عثمان رضا صاحب کی بلا زندہ بات زندہ بات حضرتِ علامہ مولانا قارش شریف احمد صاحب اور محافظ مکرم صاحب اور ان کے پورے کمیٹی والے اور خاص کر پورے گاؤں والے مندر سے چلانا جل سے کرانا کوئی آسان نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک نہیں بلکہ ایک ہفتہ پہلے سے ٹانگیں چر جاتی ہیں بھاگتے بھاگتے سمجھ رہے ہیں آپ میں جانتا ہوں ہو سکتا اب ان کو کھانا بھی نہیں ملا ہو آسان نہیں ہے لیکن میرے پیارے جب اگر کوئی محنت کر رہا نہ تو اس کو بگاڑیے گے اس کو بیٹھ کر کے اس کی رونک تو اس جائیے گا جس سے ان کا حوصلہ بلند ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ جلسہ کرا رہے ہیں تو یہ اپنے گھر میں جلسے کو اٹھا کر گھر لے جائیں گے میرے پیارے یہ چینل چل رہے ہیں جگہ جگہ پر دیبی پورے کا نام ہوگا زلہ رامپور کا نام ہوگا جب اس دیبی پورے کا نام ہوگا تو میرے پیارے دیبی پورے میں حافظ شریف صاحب اکیلے نہیں رہتے ہیں حافظ مکرم بھی اکیلے نہیں رہتے ہیں پورے دیبی پورے کا نام ہوگا دیبی پورے پر میرے سرکار کا کرم ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں اس لیے کہ مدینے والے کی محبت میں تم بیٹھے ہو آقا کی محبت میں تم بیٹھے ہو داتا کی محبت میں تم بیٹھے ہو یا حبیب اللہ کا نعرہ لگانے والے ہو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہو تم یا نبی اللہ کا نعرہ لگانے والے ہو تم اور میرے پیارے دیبی پورا کے سنی مسلمانوں دیبی پورا کے زندہ دل مسلمانوں یاد رکھو میرے آقا کو جو یاد کرتا ہے آقا سے جو محبت کرتا ہے میرے سرکار کا کرم ہے حضرت ابو پکر فرماتے ہیں عمر فرماتے ہیں حضرت ابو پکر نے فرمایا تھا میرے آقا سے جو محبت کرے گا میتان محشر میں ابو بکر جب تک جنلٹ میں نہ جائے گا جب تک اس کا ہاتھ پکل کر جنلٹ میں نہ لے جائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غصیت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ میرے خاجہ کا ہندوستان خطیبِ اہلِ سنت مفتی عثمار رضا صاحب کی بلا زندہ بات زندہ بات آیتِ کریمہ تلاوت کی اللہ ارشاد فرماتا تحقیق کے تمہارے پاس آگایا ایک نور اور روشن کی تا مصطفیٰ کی آمد میں آنے آمدِ مصطفیٰ میں آنے والو تے بھی برہ کے غیور مسلمانو یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جانا یعنی یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ گے انشاءاللہ دل خوش ہوگا اس پر عمل کرنا میرے پیارے یہ ماہِ ربیو نور کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے بڑی شان والا ہے بڑی شوکت والا ہے میرے پیارے یہ رمضان سے بھی افضل ہے اس لیے کہ رمضان آیا مصطفیٰ کے صدقے میں رمضان افضل اس لیے ہوا کہ اس میں روزوں کو نازل کیا گیا رمضان افضل اس لیے ہو گیا کہ اس میں تراوی ہوتی ہے رمضان افضل اس لیے ہو گیا کہ اس میں سہری کو رکھا گیا رمضان افضل اس لیے ہو گیا کہ اس میں افتار کو رکھا گیا لیکن میرے پیارے ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچ تو صحیح اور جرا مصطفیٰ کی حدیث کو تو پڑھ لے تو اور جرا سوچ لیں یہ رمضان ملا کس کے صدقے میں ہے عرفان کس کے صدقے میں ملا برحان کس کے صدقے میں ملا روزہ کس کے صدقے میں ملا قرآن کس کے صدقے میں آیا تاریخ کا مطالعہ تم کروگے حدیث کا مطالعہ تم کروگے میرے پیارے پتا چلے گا رمضان میں جو قرآن آیا روزہ آیا سہری آئی افتار آئی برحان آیا عرفان آیا سب مصطفیٰ کے صدقے میں آیا پتا کیا چلا رمضان میں قرآن آیا ہے ربی النور میں صاحبِ قرآن آیا ہے ماں ہے ربی النور میں صاحبِ قرآن آیا ہے سبحان اللہ جان ملا مان ملا یہ صدقہ سب کچھ نبی کا تو ہے ہمارا کیا ہے سب نبی کا ہے نا سب نبی کا ہے سب کچھ نبی کا ہے ایک بڑا پیارا شیر یاد آرہا اگر ہاتھ اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ تو سنا دو یہ دل بھی تمہارا ہے تڑپ کر بول دو یا رسول اللہ کیا پیش کروں آقا رہے کیا چیز ہماری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد نبی کا ہے سب کو کیا پیش کروں آقا اور کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیارے سلامی بھائیو اس بات کی ہم کو خوشی ہونا چاہیے کہ میرے سرکار ہمارے جلسوں میں بھی آتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ شاعر کہتا ہے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ اے پیارے سلامی بھائیو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں لوگو جب تم کہیں سے آؤ گھر کے اندر قدم رکھو تو سلام کر لو گھر سے نکلو تو سلام کر لو گھر کے اندر کوئی بھی ہو اس بات کو مت دیکھنا بس گھر کے اندر قدم رکھے تو سلام کر لینا میرے پیارے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظمت بیان کی ہے پیارے پیارے میرے پیارے نبی کی حدیث چندھا چلا جا اور دل کو روشن کرتا چلا جا میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرتِ انس حدیث پاک کے رابی ہے ترمیسی کی حدیث پاک ہے خسائی سے کبرا بہبی موجود ہے ترمیسی کے اندر نیسائی شریف کے اندر حدیث پاک موجود انانس ابن مالک رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یکونو برکتنہ علیہ کا وعلی اہلی بیٹی کا ادھا دخلتا جنتکا وعلی اہلی بیٹی کا میرے سرکار نے فرمایا حضرتِ حضرتِ ابو میرے سرکار نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں داندکائی نات کے داتا فرماتے ہیں حضرتِ انسی صدی سے پاک کہہ رہا بھی ہیں حضرتِ انس نے کیا سنا میرے سرکار نے کیا فرمایا حضرتِ انس نے کہا بیٹے وہ بیٹے بات سن لے وہ بیٹے کان کھول کر کے سن حضرتِ انس عرض کرتے ہیں آقا فیدا کا ابی و امی میرے ماں باپا پر قربان آقا فرمائیے میرے سرکار فرماتے ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں لشہ بزم جنت فرماتے ہیں ساقیِ حوزِ کوسر فرماتے ہیں آمنہ کے لال فرماتے ہیں نائبِ پروردگار فرماتے ہیں دونوں عالم کے مالکوں مختار فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ہم میرے آقا فرماتے ہیں جن کی محبت میں تم بیٹے ہو وہ نبی فرماتے ہیں کیا فرمایا میرے سرکار فرماتے ہیں اداد دخلتا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آئینہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو جب تم گھر کے اندر قدم رکھو تو سب سے پہلے تم سلام کرلو حضرتِ آنس کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ملے گا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہوگا آقا اس کا انعام کیا ملے گا تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں دانے کوسر کوسر فرماتے ہیں شمع بس میں ہدایت فرماتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا براکتنہ علی کا والا حلی بیٹی کا سرکار فرماتے ہیں تو گھر کے اندر قدم رکھ کر کے اگر سلام کرلے گا تو یہ تیرے لئے تیرے گھرداروں کے لئے برکت کا سبب بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غصیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ میرے خاجہ کا ہندوستان جشنِ عید ملاد النبی سرکار کیامت آقا کیامت منتھار کیامت نارے تکبیر نارے رسالہ زندہ واضح تیرے لئے تیرے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب بن جائے گا ہاتھ اٹھا کر بولو برکت کا سبب بن جائے گا میرے پیارے اسلامی بھائیو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ امام الانبیاء ہے وہ نوشہ بزمِ جنت ہے وہ ساقیہ ہوزِ کوسر ہیں وہ عبداللہ کے دلارے ہیں وہ حضرتِ آمنہ کے پیسارے ہیں بڑے پیارے ہیں پیارے اسلامی بھائیو میرے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیاغ نے اشارت فرمایا گھروں کے اندر قدم رکھو تو تم پہلے سلام کر لو گھر کے اندر ماں ہوگی تو سلام کا جواب بلے گا باپ ہوگا تو سلام کا جواب بلے گا بھائی ہوگا تو سلام کا جواب بلے گا بہن ہوگی تو سلام کا جواب بلے گا بی بی ہوگی تو سلام کا جواب بلے گا لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں لو شہے بز میں جنت فرماتے ہیں اوہ لوگو اگر گھر کے اندر کوئی موجود نہ ہو تب بھی تم قدم رکھو تو سب سے پہلے سلام کرلو ذہن کے اندر ایک سوال اٹھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ آئے جانے کو سر اے ہوزے کو سر لو شہے بز میں جنت ساخیے ہوزے کو سر یا رسول اللہ جب تک گھر کے اندر باب موجود تھا سمجھ بایا ماں موجود تھی سمجھ بایا باپ موجود تھا سمجھ بایا کہ باپ سلام کا جواب دے گا ماں سلام کا جواب دے گئے بائن سلام کا جواب دے گئے لیکن یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا گھر کے اندر کوئی موجود رہی پھر سلام کا جواب کون دے گا سلام کس کو کیا جاگا تغدیبی پورا کے سنی مسلمانو جلسے میں آنے والو جلسے میں آنے والو یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ میرے سرکار نے فرمایا تھا جس گھر کے اندر کوئی موجود رہو اس گھر کے اندر بھی قدم رکھو تو تم سلام کر لو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بہا زندہ بہا کیا کہا سلام کر لو ذہن میں سوال اٹھا یا رسول اللہ گھر کے اندر کوئی تھا تو سلام کرنا سمجھ میں آتا ہے جب کوئی نہیں تو سلام کس کو کیا جائے گا جب آپ کون دے گا تو میرے پیارے دیبی پرہ کے سنی مسلمانوں زندہ دل مسلمانوں آمد مصطفیٰ میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی محفل کی بہاریں لوٹنے والوں علماؤں کے چہروں کی زیارت کرنے والوں مصطفیٰ کی محبت اپنی نید کو قربان کرنے والوں یہ پیغام دیتا ہو سرکار نے فرمایا تھا جس گھر کے اندر سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا اس گھر کے اندر مجھ محمد کی روا کر کے اس کے سلام کا جواب دیا کر اے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات آقا کی روح گھر میں آئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہمارے گھروں میں آئے انشاءاللہ تو کیا ہمیں خوشی نہ ہوگی جی 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 بہت خوش ہوگی انشاءاللہ قسمت کی میراج ہے پیارے اسلامی بھائیو یا رسول اللہ سے محبت کیجئے یا حبیب اللہ سے محبت کیجئے یا نبی اللہ سے محبت کیجئے اس لیے کہ رسول کے بغیر نہ گزارا ہوا ہے نہ ہوگا اس لیے کہ جب ہمارے کام بگڑتے ہیں تو میرے آقا مہربانی فرماتے ہیں آقا ہی تو رہنمائی فرماتے ہیں آقا ہی تو ہمارے کاموں کو بنایا کرتے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتِ گرامی ہے جن کے صدقوں سے ہم کو ملتا ہے جن کے وسیلوں سے ہم کو ملتا ہے مصطفیٰ کی وہ ذات ہے یا رسول اللہ کے نام کو بلند کیجئے تم یا رسول اللہ کے نام کو بلند کروگے اللہ تمہارے ناموں کو بلند کرے گا اللہ تمہاری ذاتوں کو بلند کرے گا میرے پیارے یا رسول اللہ کے نام کو بلند کرنے کا مطلب ہے اللہ تم پر مہربان ہوگا اس لیے کہ وہ نبی اس کو بڑا پیارا ہے وہ نبی اس کو بڑا مخلص ہے وہ نبی اس کو بڑا عزیز ہے اللہ اس نبی کو بڑا پیار فرماتا ہے اس نبی کے نعرے کو تم بلند کرو گے یا رسول اللہ بلند کرو گے مولا تم پر بہر مہربار ہوگا مولا تمہاری بے حساب مغفرت فرمائے گا مولا تم کو جنت کے محل عطا فرمائے گا لیکن ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کیا کہتا ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی یاد میں جلسے کرانا ہم نہ چھوڑیں گے زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ نبی کی یاد میں جلسے کرانا ہم نہ چھوڑیں گے ہم نہ چھوڑیں گے پیارے اسلامی بھائیو ماہ ربی نور شریف کا وہینہ بڑی عظمت بالا بڑی رفعت بالا میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کب میرے آقا جب تشریف لائے تھے بڑا پرفتندور چل رہا تھا بہلے پیارے پیارے بڑا پرفتندور تھا دنیا کے حالات بڑے نازک ہو چکے تھے دنیا کے حالات بڑے نازک ہوتے بربریت کا ماحول تھا زلطوں کا ماحول تھا رسوائیت کا ماحول تھا میرے پیارے ایسا ماحول تھا کوئی آسمان کو پوجھ رہا تھا کوئی چاند کو پوجھ رہا تھا کوئی ستاروں کو پوجھ رہا تھا کوئی کسی بڑے آدمی کے دواؤ میں رہا کرتا تھا میرے پیارے وہ بربریت کا عالم وہ ظلم و گھٹا کا عالم دنیا ایک اندھیرہ بن چکا تھا دنیا کے اندر اندھیرہ سا چھا گیا تھا دنیا کے اندر ایک اچھا پیغام دینے والا کوئی نہیں تھا لیکن میرے پیارے چاروں ترہ بربریت کا ماحول ظلم و گھٹا کا ماحول تھا میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک بیٹا باپ کی گردن پر چھوڑی چلاتا تھا ایک ماں کے ساتھ بیٹا بوکالا کرتا تھا میرے پیارے زندہ لڑکی کو یعنی زندہ لڑکیوں کو دبایا جاتا تھا چیمہ تک کالی کوٹھری میں بند کر کر رکھا جاتا تھا ایسی زندگی کو ناسور بنا دیا تھا زندگی کو بیکار بنا دیا تھا لیکن میرے پیارے حد تو اس دن ہو گئی تھی جس دن ایک باپ نے زندہ لڑکی کو دفن کر دیا گھڑا کھوٹ کر کے اس کو دبا دیا جب وہ دبتی چلی گئی گردن تک آ گئی میرے پیارے باپ کے قدموں کو پکڑا تھا باپ کے قدموں کو پکڑ کر کہا تھا اے باپ اگر تُس سے کھانے مانگو تو مت دینا تُس سے پینے مانگو تو مت دینا تُس سے زندگی مانگو تو مت دینا اے باپ اگر تُس سے پہنے مانگو تو مت دینا تُس سے کھانے مانگو تو مت دینا لیکن اے باپ زندگی کی بھیک مانگتی ہو اے باپ تُو مجھے جینے کا جینے کا راستہ دے دے لیکن میرے پیارے حد تو اس دن ہو گئی تھی اللہ اکبر مسل بالو اس نے بیٹی کو دھکا دیا زمین پر دبا دیا اللہ کی قسم مسلمالو مشیط کے نقیب کو جلال آ گیا چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی تھی اے رب قدیر کوئی ایسا محسن بھیج دے جو آ کر کے ہم کو بچا لے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی درو دیوار کی آواز آ رہی تھی پرندے پکار رہے تھے دنیا کے انسان پکار رہے تھے یتیموں کی آوازیں مسکینوں کی آوازیں یتیم پکار پکار کر کے رہے رہے تھے اے رب قائدات کوئی جینے کا سہارا بھیج دے مسکین کہہ رہے تھے اے مولا کوئی مددگار بھیج دے بے بائے کہتی تھے اے رب قائنات کوئی سہارا بھیج دے اے مولا کوئی آسرہ بھیج دے بے مددگار کہتے تھے اے مولا کوئی مددگار بھیج دے اے رب قائنات کوئی آسرہ بھیج دے چاروں طرف سے جب ہاتھ اٹھنے شروع ہو گئے اللہ کی قسم میرے پیارے میرے رب قائنات رہے سب کی دعا کو قبول فرمایا اور سب کی دعا کو قبول فرما کر بارہ ربیع الاول کو مصطفیٰ کو پیدا فربر کر کے دنیا کو جانے سے بھر دیتا نار تکبیر نار رسالت نار غوثیت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ جشنِ آمدِ رسول سرکار کی آمد منتھار کی آمد آقا کی آمد مفتی عثمار رضا صاحب کی بلا زندہ با زندہ سب کی دعاوں کا نتیجہ ربارہ ربیع نور کو اللہ نے آمنہ کا لال بنا کر عبداللہ کا لخت جگر بنا کر کے زمین پر بھیجا ہے میرے پیارے مصطفیٰ آئے ہیں غریب بولے ہمارا آگایا یتیم بولے ہمارا آگایا بے بائیں بولی ہمارا آگایا زندہ لڑکیاں بولی ہمارا آگایا جانبر بولے ہمارا آگایا درو دیوار بولے ہمارا آگایا جب چاروں طرف سے ہمارے ہمارے کی صداییں آنے لگے چاروں طرف سے ہمارے ہمارے کی صداییں جب آنے لگے تو میرے پیارے فیصلہ میرے رب قدیر نے فرما دیا فیصلہ ہمارے تمہارے رب نے فرمایا اللہ کا قرآن بولتا ہے قد جاکم من اللہ نور میں نے یہ نور کسی ایک کہلن ہی ہے میں نے تو اس نور کو سارے جہان کے لئے عطا فرما اے سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات زندہ بات بطا کے چلا میرا مصطفیٰ سارے جہان کے لئے رحمت بن کر کے آیا ہے جی جی آگا دنیا کے اندر آئے ہیں حضرت آمنہ کا بیان ہے طیبہ کا بیان ہے طاہیرہ کا بیان ہے عابدہ کا بیان ہے زاہدہ کا بیان ہے نبی کی امی جان کا بیان ہے وہ کہتی ہے مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے ہیں سرکار نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا آقا نے اپنے ماتھے کو ٹیک دیا آقا نے ماتھے کو ٹیکا حضرت آمنہ کہتی ہے طیبہ طاہیرہ کہتی ہے سرکار کی زبان سے تین جملے نکلے تھے سرکار نے سب سے پہلا کہا تھا اللہ اکبر سرکار نے کہا تھا الحمدللہ کسیرہ سرکار نے خورمایا تھا اللہم رب حبل امتی وہ نبی سب سے علاقہ رہا ہے وہ نبی بتا رہا ہے جو آتے ہی رب کو یاد کرتا ہے وہ آخری نبی ہوتا ہے جو آتے ہی رب کی تعریف کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے اللہ کی قسم سرکار نے آتے ہی اس امت کو پکارا اور بتا دیا سب کو بتا دیا جو آتے کے ساتھ امت کو پکارتا ہے وہی آمنہ کا لال ہوتا پیارے اسلامی بھائیو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ آتے ہی اس امت کو یاد فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد فرمایا آقا نے اس امت پر کتی مہربانیاں فرمای ہے میرے پیارے میرے پیارے اب ہم کو سرکار کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے ہم کو مصطفیٰ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے دین کی بربریت کے لیے کچھ کرنا چاہیے معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہیے میرے پیارے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے جس سے فرشتوں کی لانتیں نہیں بلکہ رحمتیں نازل ہو ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا نظر آئے جس سے مصطفیٰ خوش ہوتے نظر آئے میرے پیارے یہ کام جب ہوگا جب ہم ایسے کام کریں گے جو مصطفیٰ کو پسند ہیں ہم وہ کام کریں گے جو سرکار کو پسند ہے میرے پیارے اب میں یہ کہنا چاہوں گا اب میں یہ بتانا چاہوں اگر انا کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چہرے پر داڑی پسند ہے میرے آقا کو اسلامی لیباس پسند ہے میرے آقا کو چہرے پر داڑی پسند ہے میرے آقا کو شریعت پسند ہے لیکن میرے پیارے میں یہ بتانا چاہوں گا آپ تمام کو یہ بتانا چاہوں گا سرکار کی پسند کو پسند بنا لو آقا کی پسند کو پسند بنا لو مصطفیٰ کی پسند کو پسند بنا لو اس لیے کہ سرکار کی جو پسند ہے وہی رب کائنات کی پسند ہے جو رب کی پسند ہے وہی مصطفیٰ کی پسند ہے پتا کیا چلا ایرادوں کو بدل ڈالو سرکار کی پسند کو پسند بنا لو اس لیے کہ جو مصطفیٰ کی پسند ہے وہی رب کی پسند ہے جو رب کی پسند ہے وہی مصطفیٰ کی پسند ہے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا میرے آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نرالی ہے آقا کا کردار نرالا ہے آقا کا اخلاق نرالا ہے آقا دنیا کے اندر آئے ہے آقا کے اس اندھیرے کو اپنے نور سے دھوڑالا ہے آقا نے اپنے نور سے اندھیرے کو دھوڑالا ہے آقا نے دنیا کے اندر آ کر کے اسلام کو عزت دی ہے آقا نے دنیا کے اندر آ کر کے عورت کو عزت دی ہے آقا نے دنیا کے اندر آ کر کے اے مسلم انسان کو عزت دی ہے انسان کو بڑھایا ہے اس کے کردار کو بڑھایا ہے تو میرے پیارے لبی کے کردار کو اپنائیے لبی کے اخلاق کو اپنائیے نبی کی کردار کو اپنائیے اور این سے بن جائیے این سے بن جائیے آمد مصطفیٰ میں آنے والو اس کانفرنس سے یہ پیغام دیتا ہوں تم کو کہ ایسے بن جاؤ جو اقلاق تمہارے نبی کو پسند تھا وہ اقلاق اپنا لو جو کردار تمہارے نبی کو پسند تھا اس کردار کو اپنا لو اپنے چہرے کو بہتر کر لو اسلامی لباس کر لو اسلامی عادتیں اپنے اندر کر لو اپنے کردار اچھے کر لو اپنے اقلاق اچھے کر لو اور ایسے بن جاؤ ارے اپنوں کو تو چھوڑو اپنے تو اپنے غیر اگر تم کو دیکھیں تو تمہارے تمہارے چہرے کو دیکھتے رہ جائے غیر اگر تم کو دیکھیں تو تمہاری صیرت کو دیکھتے رہ جائے اللہ اکبر میں اس انسان کی بات رہی کر رہا جس کے چہرے پر داڑی ہے میں اس کی بات رہی کر رہا ہو جس کے سر پر ٹوپی رکھی ہے جو کرتا پجامہ پہنتا ہے رہی میں بات اس کی کر رہا ہو جس کے ماتے پر تیلک لگا ہوا ہے میں بات اس کی کرتا ہو جس کے ہاتھ میں ترشول ہے میں بات اس کی کرتا ہو جس کے گلے میں مالا پڑی ہوئی ہے میں بات اس کی کرتا ہو جس کے سر پر چوٹی موجود ہے ایک تلک بالے کی بات کرتا ہو ماتے پر بندی لگانے والے کی بات کرتا ہو ایسا انسان اگر تم کو دیکھے ماتے پر تلک لگانے والا ہاتھ میں ترشول لینے والا گلے میں مالائیں پہننے والا اگر وہ تمہارے کردار کو دیکھے تمہارے اخلاق کو دیکھے تمہارے انداز کو دیکھے تو دیکھ کر کے پکار اٹھے مجل جائے کہ ایک مصطفیٰ کے غلام کا کردار ایسا ہے تو ان کے نبی کا اخلاق ایسا ہو سلام اللہ سبن زندہ آباز دیکھیں جو لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں آپ سے گزاری سے کہ مفتی صاحب قبلہ کچھ ہی دیر کے بعد میں آنے والے ہیں آپ فوراں جلسہ غاہ میں آ کر کے بیٹھئے اٹھ کر کوئی بھی شخص نہیں جانے جائے مفتی صاحب کچھ ہی دیر میں ممبر نور کی زینت بننے والے ہیں تو فوراں آ جائیے جو لوگ اٹھ چکے ہیں جو راستے پر ہیں راستہ خالی کر دیجئے فوراں جلسہ غاہ میں آ جائیے مفتی صاحب کچھ ہی دیر میں آنے والے ممبر نور پر غیر مسلم بھی تمہارے انداز کو دیکھے تو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ آمنہ کے لال کا دیوانہ جا رہا ہے سبحان اللہ حبلی حلچل سی مچ رہی ہے ہاتھ اٹھا کر بولنے ایک بار یا رسول اللہ اور لحق کر بول دو ادھر والے بول دو یا رسول اللہ بڑے چھدے چھدے بیٹھے ہیں کیا عاملہ سارا مجمع ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ نبی کی آمد آمد ہو نبی کی آمد آمد میں آنے والوں پیارے اسلامی بھائیو یہ ماہ ربیو نور آتا ہے تبجھو تبجھو میری طرف رکھے بہت تیزی کے ساتھ میں رخصت ہونے والا ہوں مفتی صاحب آنے والے ہیں ان کا آنا ہوگا میرا جانا ہوگا پیارے اسلامی بھائیو ماہ ربیو نور جیسے ہی آتا ہے گلی گلی کو سجایا جاتا ہے گاؤں گاؤں کو سجایا جاتا ہے نگر نگر ڈگر ڈگر شہروں کو سجایا جاتا ہے گاؤں کو سجایا جاتا ہے میلاد منائے جاتے ہیں اس پنڈال کو لگایا اس میں بلف کو لگایا اس میں رونک بن گئی ہے خشبو سے معطر کیا گیا ہے یہ سب کیا ہے میرے پیارے نبی کی آمد کی خوشی ہے نبی کی آمد کی خوشی پہ تم بیٹھے ہو میرے پیارے کرنا چاہیے نبی کی آمد پر کرنا چاہیے ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں پکارتا ہے دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں سنی خوشیہ مناؤ سرکار آ رہے ہیں بولا فرشتہ دائی حلیمہ کے کان میں مدکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں جبری سنت ہے جبریل کے بیدات نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں زندہ باز زندہ باز نارے تکبیر نارے رسالت نارے غصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ میرے خاجہ کا ہندوستان مفتی عثمار رجی صاحب قبلہ زندہ باز سنت ہے جبریل کی بیدات نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں زندہ باز زندہ باز جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیو آئے سے بن جاؤ آئے سے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر کے تمہیں دیکھ کر کے تمہیں دیکھ کر کے انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے آمنہ کے لال کا دیوانہ جا رہا ہے مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے آمنہ کے لال کا چاہنے والا جا رہا ہے میرے پیارے آئیسے تم بن جاؤگے آئیسے تم بن جاؤگے تمہاری قبروں کو روشن کر دیا جائے گا میرے پیارے ایسے تم بن جاؤ گے تمہاری زندگی کو خوشبو سے معطر کر دیا جائے گا میرے پیارے ایسے تم بن جاؤ گے تم بڑے ہی لا جواب ہو جاؤ گے اللہ اکبر مسلمانوں اپنے اخلاقوں کو جب تک اچھا نہ کرو گے اپنے کرداروں کو جب تک اچھا نہ کرو گے میرے پیارے جب تک سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے میرے سرکار فرباتے ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں آمنہ کے لعنے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وئی سچے پکے مسلمان ہوا کر سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات آقے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرو آقا کی سیرت سے زندہ سبق حاصل کرو میرے پیارے مصطفیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا آقا نے ہمارے لیے کیا کیا نہ کیا اللہ اکبر مسلمانوں مصطفیٰ نے وہ کیا ہے جو کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا مصطفیٰ نے اس امت کے لیے جو کیا ہے میرے پیارے کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا آقا نے آنسو بہائے ہیں اس امت کے لیے آقا روئے ہیں اس امت کے لیے آقا نے پتھروں کھائے ہیں اس امت کے لیے آقا نے زخم کھائے ہیں اس امت کے لیے اللہ اکبر مسلمانو جو مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فکر میں اپنی امت کے لیے خون بہا کر کے گیا ہو جو مصطفی کفار و مشرقین کی گالیاں کھا کھا کر گیا ہو یعنی ہم تکلیفیں اٹھا کر کے گیا ہو آج اس مصطفیٰ کو ہم نے دیا کیا ہے آج مصطفیٰ کو ہم کیا دے رہے ہیں آج ہم نے کچھ نہیں دیا بدلے میں ہم متکبر ہو گئے بدلے میں ہم گھومنڈی ہو گئے انا کا شکار ہم من گئے ہیں میرے پیارے یاد رکھ لے اے میرے پیارے یاد رکھ لے انا کا شکار ہونے والے گھومنڈی ہونے والے طاقت پر گرورت اکبر کرنے والے یاد رکھ لے اے میاد رکھ لے جو رب کائنات دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے ہر چیز پر قادر میرا رب کائنات ہے ہر چیز کا حاکم میرا رب کائنات ہے لیکن میرے پیارے آج تو کیا سمجھتا ہے تو گناہ کرتا ہے آرام سے کھا رہا ہے تو گناہ کرتا ہے آرام سے پی رہا ہے تو گناہ کرتا ہے آرام سے لیٹا ہے آرام سے سو رہا ہے جلال رب کا قرآن کی آیت تو پڑھ لے اللہ کا قرآن بولتا ہے رب کا قرآن بولتا ہے کہ تم جو آج محفوظ ہو تم جو آج صحیح سلامت ہو سب سے پہلے اپنے علاقے کو دیکھ لو اپنے گاؤں کو دیکھ لو اپنی مسجد کے امام کو دیکھ لو آج جو تمہیں صحیح سلامت رسک ملتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کسی نیک بندے کا صدقہ ہے کسی اللہ کے ولی کا صدقہ ہے جو تم کو رسک ملتا بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پیارے نبی کی زندگی سے سبق حاصل کر فضل رب العلا اور کیا چاہیے زور سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ فضل رب العلا ادھر والے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے بے شک سبحان اللہ اور شاہد بڑے شاہد بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ یوں تو سارے نبی تڑپ کر بول دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ پیچھے والے آگلے سال کو بولو گئے کیا پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلندواز سے بول دو ایک بار نبی کی محبت میں یا رسول اللہ یوں تو سارے نبی نبی کی عظمت بتار نبی کا مقام یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر ارے سرورے اے انبیاء تیری کیا بات ہے سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے بے شک سبحان اللہ مرحبا مرحبا ارے ہر کسی نے کہا مرحبا 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 ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفی تیری کیا بات ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسئلہ کے عالی حضرت علمہ مولانا مفتی محمد عثمان صاحب قبلہ سرزمین دیوی پورا سرکار کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ آمد مصطفی تیری کیا بات ہے مصطفی کی عظمت پر قربان جاؤ مصطفی کی شان اور شوکت پر قربان جاؤ مصطفی کی رفعات پر قربان جاؤ اس لیے کہ مصطفی بڑا آلہ ہے و نبی بڑا آلہ ہے اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے مجھے اللہ نے اپنی نور سے بنایا ہے اور ساری کائنات کو میرے نور سے بنایا ہے اللہ اکبر مسلم لو میری ملت کے روجو لو یہ نبی کا نور جہاں جہاں پہنچا ہے وہی بہی چمکا ہے نبی کا نور جدر پہنچا ہے نبی کا نور آسمان پہنچا تو وہاں پہنچا ہے نبی کا نور ستاروں میں پہنچا تو وہاں پہنچا ہے نبی کا نور ہواہوں میں چمکا ہے نبی کا نور زمین کے اندر چمکا ہے نبی کا نور جہا جہا گیا ہے وہاں وہاں چمکا ہے اللہ اکبر مسلم بالو میری ملت کے رو جوالو میرے سرکار کا نور آدم کی پیشانی میں تھا تو وہاں پر چمکا اللہ اکبر بہت مختصر سے جملوں میں بتاتا چلا جا رہا ہو اسی نور محمدی کی وجہ سے حضرت آدم چمکے ہیں حضرت آدم اسی نور سے چمکے ہیں حضرت شیش اسی نور سے چمکے ہیں حضرت زکریہ اسی نور سے چمکے حضرت یحیاء اسی نور سے چمکے حضرت ابراہیم اسی نور سے چمکے حضرت اسماعیل زبیہ اللہ اسی نور سے چمکے ہیں موسیٰ کلیم اللہ اسی نور سے چمکے ہیں حضرت عبد المطلب اسی نور سے چمکے حضرت عبداللہ اسی نور سے چمکے ہیں میرے پیارے اور ذہنوں کو قریب کر لے تو میں بتاتا چلو حضرت ابو بکر اسی سے چمکے ہیں عمر اسی سے چمکے ہیں علی اسی سے چمکے ہیں عثمان زنورین اسی سے چمکے ہیں اور ذہنوں کو قریب کر لے حضرت ابو حریرہ اسی سے چمکے ابو سفیان اسی سے چمکے سلمان فارسی اسی سے چمکے ہیں حضرت بودردہ اسی سے چمکے ہیں حضرت بررہ بن عاجب اسی سے چمکے ہیں صحابہ اسی سے چمکے ہیں حسین آزم اسی سے چمکے ہیں شہید آزم اسی سے چمکے ہیں غوث آزم اسی سے چمکے ہیں غریب نواز اسی سے چمکے ہیں صابر پاک علاو الدین اسی سے چمکا نظام الدین اسی سے چمکا محین الدین اسی سے چمکا فخر الدین اسی سے چمکا مصطفی رضا اسی سے چمکا میرا پیر تادو شریعہ اسی سے چمکا تحسین ملت اسی سے چمکا اور بریری کا رضا تو یہ کہہ کر چلا گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے نعر تکبیر نعر رسالات مسئلہ کے عالی حضرت فیضان عالی حضرت جشن آمد رسول جشن آمد رسول حضرت اللہ و مفتی عثمان صاحب قبلہ سرزمین دیوی پورا نعر تکبیر سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا میرے نبی دیتے ہیں میرے نبی جب دیتے ہیں تو کبھی کمی نہیں آتی ہے سبحان اللہ عقید خراب ہوتے ہیں تو کمی آتی ہے اور عقید اچھے ہوتے ہیں انشاءاللہ تو اہل و مال ہوتا ہے سبحان اللہ نبی دیتے ہیں اللہ اکبر نبی کی عظمت کا جواب رہی ہے نبی کی شان کا جواب رہی ہے نبی کی شوکت کا جواب رہی ہے میں بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہوں آپ اضرات تھوڑی دیر دیر تبجھ رکھیں اندر ادھر کی باتیں نہ کریں بس یہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے کوئی بول رہا ہے تو وہ بھی انسان ہے باتوں میں نہ لگے تبجھ رکھیں اور ہاتھ اٹھا کر بول دیں ایک بار اور یا رسول اللہ پیچھے والے بھی بول دیں یا رسول اللہ نبی کی شان کا جواب رہی ہے نبی کی عظمت کا جواب رہی ہے ان کے کردار کا جواب رہی ہے ان کے اخلاق کا جواب رہی ہے ان کی رحمت کا جواب رہی ہے ان کی ظلفوں کا جواب رہی ہے اگر میں پلٹ کر کے یہ کہوں تو بے جانا ہوگا جس کی عظمت کا جواب رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے جس کے کردار کا جواب رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے جس کے اخلاق کا جواب رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے جس کے نینوں کا جواب رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے جس کی ظلفوں کا جواب رہی ہے جس کے چہرے کا جواب رہی ہے جس کے لبوں کا جواب رہی ہے جس کی آنکھوں کا جواب رہی ہے جس کے کانوں کا جواب رہی ہے جس کی رفتار کا جواب رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے جس کی غفتار کا جواب رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے اور میں ایک جملے میں بتانا چاہوں گا جس کے دندان کا جواب رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے جس کے خاندان کا جواب رہی ہے جس کے خاندان کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ مصطفیٰ سے تو کوئی لینے والا ہو میرے آقا تو اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ماں میں عشق و محبت بڑے لال میں فرماتے ہیں بڑے پیار میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کون دے تاغیں دے نیکو مو چاہیے ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کون دے تاغیں دینے کو مو چاہیے کون دے تاغیں دینے کو مو چاہیے اور نبی کی شان سنو ہر نبی کو ملا ایک ہی موجزہ تڑپ کر بولیں یار یا رسول اللہ ہر نبی کو ملا ایک ہی موجزہ ایک ہی موجزہ ارے موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی میری ملت کے نوجوالو پیارے اسلامی بھائیو آمنہ کے لال کی محفل میں تم بیٹھو ہو سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد میں تم بیٹھو ہو میرے پیارے یاد رکھو میرے آقا کا کرم ضرور ہوگا دے بھی پورا کے سدنی مسلمانو دے بھی پورا کے زندہ دل مسلمانو دے بھی پورا کے غیور مسلمانو اپنے وقت کو بیٹھ کر کے نبی کے ملاد میں صرف کرنے والو یاد رکھو حضرت ابو بکر کا قول یاد رکھو فاروق اعظم کا قول یاد رکھو عثمان زنرین کا قول یاد رکھو حضرت ابو بکر کہتے ہیں نبی کے ملاد منانے والے کو ابو بکر ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر جائے گا حضرت عمر کہتے ہیں یعنی نبی کا ملاد منانے والا انسان جب تک اس کی موت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لے بے شخص بے شخص سبحانہ اللہ سبحانہ تک کہا چلا نبی کے غلام نبی کے دیوانے کو موت آئے گی اس باق تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا تب اس کو موت آئے گی اے پیارے اسلامی بھائیو میرے سرکار دنیا میں آئے تھے انداز بڑا نرالہ تھا انداز بڑا انوکھا تھا اللہ اکبر مسلمان ہو پیارے اسلامی بھائیو آقے کائنا پھدا جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار بڑے نرالے تھے آقا نے اس دنیا میں آ کر کے تمام اندھیرے کو اپنے نور سے دو ڈالا ہے امام فرماتے ہیں گھٹا ظلمت کی چھائی ہے ہٹا دو یا رسول اللہ لہاک کر بول دو یا رسول اللہ گھٹا ظلمت کی چھائی ہے ہٹا دو یا رسول اللہ میری ہستی کو تابندہ بنا دو یا رسول اللہ نہ کیوں کر نام لے تمہارا ہر دم یا رسول اللہ ہوئی سم مشکل حل جب بھی پکارا یا رسول اللہ ہوئی سم مشکل حل جب بھی پکارا پھرے جھوڑ سے بول دو یا رسول اللہ بھی یاد نہ ہے کیا ہوئی سم مشکل حل جب بھی پکارا یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا جہاں تاریخ تازل مدگدہ تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کہہ نکلا کہ گھر گھر میں اجہلا تھا اللہ اکبر مسلوالو میری ملت کے نوجوالو نبی کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو بابستہ کیجئے انشاءاللہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی لا جواب ہو جائے گی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اللہ اکبر مسلوالو جاتے جاتے میں ایک حدیث پاک اور سنا دوں اور انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا حدیث پاک سنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا اس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا جو میں سنانا جا اس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنے غلاموں میں بیٹھے اپنے وفاداروں میں بیٹھے ہیں اصحاب میں بیٹھے ہیں آقا اصحاب میں بیٹھ کر کچھ پڑا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیو ترمیزی کے اندر حدیث پاک موجود مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہیں پیارے اسلامی بھائیو بڑی پیاری حدیث پاک ہیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہا دیں یا رسول اللہ تو میں حدیث سنا رہا ادھر بالے بھی بول دو بولو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سندہ بات سندہ بات پورا مجمع ایک بار لہت کر بول دو یا نبی اللہ حدیث پاک سمات کریں انا مر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینہما نانو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا تلالینا رجل شدید بیاد السیابی شدید سواد شاری لا یرا علیہ و لا یعرف اثر السفر ولا یعرف من آحد حتی جلسہ الان نبی گی صلی اللہ علیہ وسلم باسنا در رکبتی الا رکبتی بابدہ کفی العف خزی وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقبرنی ان الاسلام قال الاسلام وان تشہد اللہ علیہ و اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توقیم السلات وطوٹی الزکاة وطسوم رمزان وطوحج البائط ان استطاعتا الیہی سبیلا ان استطاعتا الیہی سبیلا قال صدقتا فعجبنا له ویساله ویصدقه وقال یا محمد صلی اللہ تعالیہ وسلم فاقبرنی ان الیمان قال الیمانو انتو من باللہ وکل انتو من باللہ وملائکتی ہے وکتبی ہے ورسولی ہے یوم الاخر انتو من باللہ بالقدری وخیرہی وشر سبول دو یا رسول اللہ زور سبول دو یا رسول اللہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کون کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب فاروق عاظم کا نام سن کر کے زمانہ کام جاتا تھا فاروق عاظم کے نام پر آپ خاموش ہیں حضرت عمر کے نام پر خاموش ہیں حضرت عمر نے اسلام کو سینچا ہے اسلام کو طاقت دی ہے عمر نے جس دن عمر نے کلمہ پڑا تھا میرے سرکار نے نعرہ مارا تھا آقا نے انشاءات فرمایا تھا عمر نے جس دن سے کلمہ پڑا ہے اللہ نے اسلام کو طاقت دے دی حدیث پاک کا ترجمہ سمات کر لیں اور بعد کو ختم کر لیں زور سے بول دیں یا رسول اللہ اللہ اکبر حضرت عمر کہتے ہم صحابہ اکرام کہ ہم سب تمام مصطفیٰ کی بارگامہ بیٹھے ہوئے تھے آقا بیٹھے ہیں صحابہ کو پڑا رہے ہیں صحابہ کو قسم جا رہے ہیں صحابہ کا جمع غفیر قافلہ موجود ہے میرے پیارے اترے بے حضرت عمر کہتے ہیں ایک انسان آیا کالی کالی ظلفو والا گورے گورے چہرے والا سپید لباس والا اثر اس سفری ایسا لگتا تھا کہ وہ سفر کر کر ہی نہیں آ رہا ولا یارفو ہوں ہم اس کی پہچان بھی نہ کر سکے ہم اس کو پہچان بھی نہ سکے آنے والا کون تھا کہاں سے آیا تھا کیا تھا اللہ اکبر مسلمہ لو لیکن وہ آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گیا آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اہدہ فاسنادہ رکبتی الہ رکبتی وابدہ کفی اردرات محترم سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھا دو سانو ہو کر کے اس نے اپنے گھٹنوں کو مصطفیٰ کے گھٹنوں سے بلا دیا آقا کے گھٹنوں سے بلا دیا ہے اور گھٹنوں سے بلا کر کے محبت بھرے انداز میں نیچی آوازوں میں اپنے سر کو جھکا کر کے اس نے کہا تھا وَقَالَ يَا مُحَمَّد سبحان اللہ زورت سبول سبحان اللہ کیا کہا وَقَالَ يَا مُحَمَّد اخبرنی انیلیسلام یا رسول اللہ اسلام کی حقیقت بیان فرمائے دیجئے آقا اسلام کے بارے میں بتا دیجئے انا وہ سوال پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتا یہ آقا ایشاد فرماتے ہیں دا تا ایرشاد فرماتے ہیں امام کہتے ہیں تو اللہ پر ایمار رکھ محمد پر ایمار رکھ گواہی دے اس بات کی گواہی دے اس امری کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اللہ نے نماز کو فرض کیا نماز پڑھ لے اللہ نے روزوں کو فرض کیا روزے رکھ لے زکاة کو ادا کر دے استطاعت رکھتا ہے تو خانِ کعبہ کا تباہ کر لے اللہ اکبر مسلمانوں اتنہ سنا تھا اس نے کہا تھا قَالَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ میں ایک خلولی مچ گئی سبال بھی پوچھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بالکل سچ فرمایا اس سے پتا چلا کہ معلوم کرنے والے کو پہلے سے معلوم ہے اور جب معلوم ہے تو پوچھتا کیوں ہے لیکن آگے حدیث پاک ملائزہ کر رہے ہیں فَعَجَبْنَا لَهُ وَيُصَدِّقُهُ وَيُسَلُّهُ اللَّهُ عَمَانِ یا رسول اللہ عیمان کے بارے میں خبر دیجئے عیمان کیا ہے سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو رب کو دل سے مان لے مصطفیٰ کو دل سے مان لے اس کی کتابوں کو دل سے مان نیز اس کی کتابوں کو مان نیز اس کے فرشتوں کو مان نیز اس کی کتابوں کو مان قیامت کے دن پر ایمان رکھ تقدیر کو دل سے جان لے اللہ اکبر مسلمانو سوال پوچھ کر کے جانے والا چلا گیا سائل چلا گیا صحابہ میں گھل بلی مچی ہوئی تھے اللہ اکبر مسلمانوں چہرے پر کچھ پریشانیاں موجود تھیں میرے سرکار نے فرمایا امام الانبیاء فرماتے ہیں نوشہ بز میں جنت فرماتے ہیں ساقیہ حوزے کوثر فرماتے ہیں اے عمر جانتے ہو کون تھا حضرت عمر بولے اللہ جانے اس کا رسول جانے سرکار نے فرمایا کوئی دنیا کا انسان نہیں تھا آسمان سایا تھا جبریل امین تھا تم کو تمہارا دین سکھانا آیا تھا کیا کہا تم کو تمہارا دین سکھانا آیا تھا اب ذہن کے اندر ایک سوال گردش کرتا ہے اے بل بل عالم تصورات میں جبریل امین ساں میں نے سوال پوچھ لیا اے بل بلے صدرہ اے عوام ملائکہ کے سردار اگر صحابہ کو دین سکھانا تھا صحابہ کو اگر دین سکھانا تھا انہ تو صحابہ سے کہنا تھا مصطفیٰ سے کیوں کہہ دیا مصطفیٰ سے کیوں کہا تھا اللہ اکبر مسلمانو عوام ملائکہ کا سردار بل بلے صدرہ پکار اٹھیں گے بل بلے صدرہ کہیں گے اے جبریل امین کا جواب یہی ہوگا اے کہ اگر میں اکیلے میں صحابہ سے کہتا تو میری بات روانی جاتی اوزکتا تھا میری بات کو جھوٹا بتا دیا جاتا نظام اسلام نہیں بنتا میں نے دیکھا مصطفیٰ بیٹے ہیں صحابہ کے درمیان بیٹے ہیں موقع اچھا ہے مصطفیٰ بولیں گے تو نظام اسلام بن جائے گا مصطفیٰ بولیں گے قانون اسلام بن جائے گا پتا کیا چلا ارے جبریل بولے تو قانون نہ بنے مصطفیٰ بولے تو قانون بن جائے نظام اسلام بن جائے نظام شریعت بن جائے شاعر کہتا ہے تیری شریعت پر مرمیٹنا تیری مرضی پر مرمیٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں تیری مرضی پر مرمیٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں تیری جنت میں مٹنا جنت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر مسلمالو آمد مصطفیٰ میں آنے والو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد میں آنے والو پیارے اسلامی بھائیو پیغام یہاں سے لے کر کے جاؤ نبی کی محبت میں اگر جینا چاہتے ہو دو منٹ توجہ میرے پاس رکھیں بس دو منٹ میں رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ نبی کی محبت میں مرنا چاہتے ہو نبی کی محبت میں مٹنا جانتے ہو اللہ اکبر مسلمالو سرکار نے فرمایا سرکار کہتے ہیں جو جس کی محبت میں جیے گا جو جس کی اسی کی محبت میں مرے گا میدان محشر میں اسی کی محبت میں اٹھایا جائے گا میرے پیارے کئی ایسا رہو تم اسٹاروں کے ساتھ اٹھ جاؤ تم نیتاؤں کے ساتھ اٹھو تم مندریوں کے ساتھ اٹھو میرے پیارے دنیا مرح کر کے سرکار سے علفت کر لے سرکار سے محبت کر لے نمازوں کی پابندی کر لے قرآن کے اصولوں کو اپنا لے حدیثوں کو اپنا لے مصطفیٰ کی بات کو اپنا لے نماز کی پابندی کر لے تو نماز پڑھے گا تیرا چہرے پر تیرا لباس پاک رہے گا تیرا جسم پاک رہے گا چہرے پر نور رہے گا دل میں سرور رہے گا مرنے کے بعد قبر میں بھی نور ہی نور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں